موسیقی جانوروں کی رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں سے معافی عید میں صرف ایک روز باقی مویشی منڈیوں میں خلیداروں کا رش لاہور کی شاپور کانشا مویشی منڈی میں خلیدار زیادہ جانور کام کراچی میں سب سے بڑی مویشی منڈی میں نوے فیصد جانور بگ گئے بکروں اور بیلوں کے منچہ دام وصول بچہ پارٹی کی جانوروں کی آو بھگت قربانی سے پہلے خوب خاطر توازوں کی جا رہی ہے موسیقی وزیر آزم شہباز شریف کا تجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلپ فانک رابطہ عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماوں کا دو طرفہ تعلقات کی مصبت رفتار پر اتمنان کا اظہار تجارت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے عظم کا عیادہ خطے میں انگ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق قوم سے وعدہ ہے اگلا ایم ایف پروگرام آخری ہوگا آئندہ ڈیر ماں میں معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کریں گے آمدن امداد سے نہیں تجارت سے ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا سو دن مکمل ہونے پر قوم سے خطاب کہا مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر آ گئی پیٹرول مزید سستا ہوا عوام کو کچھ ریلیف ملے گا لیکن یہ ابھی ناکافی ہے مشکل سفر اشرافیہ سے قربانی مانگتا ہے پانچ سال میں بے روزگاری اور غربت کی کمر توڑ دیں گے ترقی میں ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے چینی شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجی کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرا سی آنچ بنا آئے غیر ملکی شہریوں کے لیے الگ فورس بنائی جا رہی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے گفتگو دو طرف تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر تبادل خیال سی ٹی ڈی اور پولیس کا لکی مروت میں مشترکہ آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مارا گیا فرار دہشتگردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری آرمی ایوییشن کا سکردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن غیر ملکی کوپیما کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا سٹوویین کوپیما ساما میری کی تانگ ٹوٹ گئی تھی رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں سے معافی عید میں صرف ایک روز باقی مویشی منڈیوں میں خلیداروں کا رش لاہور کی شاپور کانشاہ مویشی منڈی میں خلیدار زیادہ جانور کم کراچی میں سب سے بڑی مویشی منڈی میں نوے فیصد جانور بگ گئے بکروں اور بیلوں کے منچہ دام وصول بچہ پارٹی کی جانوروں کی آو بھگت قربانی سے پہلے خوب خاتی توازو کی جا رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلپ فونک رابطہ عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماوں کا دو طرفہ تعلقات کی مصبت رفتار پر اتمنان کا اظہار تجارت، توانائی سمیت، مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے عظم کا عیادہ خطے میں انگ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق قوم سے وعدہ ہے اگلا ایم ایف پروگرام آخری ہوگا آئندہ ڈیر ماں میں معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کریں گے آمدن امداد سے نہیں تجارت سے ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا سعود مکمل ہونے پر قوم سے خطاب کہا مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر آگئی پیٹرول مزید سستا ہوا عوام کو کچھ ریلیف ملے گا لیکن یہ ابھی ناکافی ہے مشکل سفر اشرافیہ سے قربانی مانگتا ہے پانچ سال میں بے روزگاری اور غربت کی کمر توڑ دیں گے ترقی میں ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے چینی شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجی کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرا سی آنچ بنا آئے ملکی شہریوں کے لیے الگ فورس بنائی جا رہی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے گفتگو دو طرف تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیارٹی سے متعلق اقدامات پر تبادل خیال سی ٹی ڈی اور پولس کا لکی مروت میں مشترکہ آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانجر مارا کیا فرار دہشتگردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری آرمی ایوییشن کا سکردو میں کامیاب رسکیو آپریشن غیر ملکی کوپیما کو باحفاظت رسکیو کر لیا گیا سٹووین کوپیما ساما میری کی تانگ ٹوٹ گئی تھی رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں سے معافی عید میں صرف ایک روز باقی مویشی منڈیوں میں خلیداروں کا رش لاہور کی شاپور کانشاہ مویشی منڈی میں خلیدار زیادہ جانور کم کراچی میں سب سے بڑی مویشی منڈی میں نوے فیصد جانور بگ گئے بکروں اور بیلوں کے منچہ دام وصول بچہ پارٹی کی جانوروں کی آو بھگت قربانی سے پہلے خوب خاتی توازوں کی جا رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلیف فانک رابطہ عید کی مبارک باد دی دونوں رہنماوں کا دو طرفہ تعلقات کی مصبت رفتار پر اتمنان کا اظہار تجارت توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے عظم کا عیادہ خطے میں انگ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق قوم سے وعدہ ہے اگلا ایم ایف پروگرام آخری ہوگا آئندہ ڈیر ماہ میں معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کریں گے آمدن امداد سے نہیں تجارت سے ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا سو دن مکمل ہونے پر قوم سے خطاب کہا مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر آگئی پیٹرول مزید سستہ ہوا عوام کو کچھ ریلیف ملے گا لیکن یہ ابھی نہ کافی ہے مشکل سفر اشرافیہ سے قنبانی مانگتا ہے پانچ سال میں بے روزگاری اور غربت کی کمر توڑ دیں گے ترقی میں ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے چینی شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجی کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرا سی آنچ بنا آئے غیر ملکی شہریوں کے لیے الگ فورس بنائی جا رہی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے گفتگو دو طرف تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیارٹی سے متعلق اقدامات پر تبادل خیال سی ٹی ڈی اور پولس کا لکی مروت میں مشترکہ آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مارا گیا فرار دہشتگردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری آرمی ایوییشن گز کردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن غیر ملکی کوپیما کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا سٹووین کوپیما ساما میری کی تانگ ٹوٹ گئی تھی رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں سے معافی عید میں صرف ایک روز باقی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش لاہور کی شاپور کانشا مویشی منڈی میں خریدار زیادہ جانور کام کراچی میں سب سے بڑی مویشی منڈی میں نوے فیصد جانور بگ گئے بکروں اور بیلوں کے منچاہ دام وصول بچہ پارٹی کی جانوروں کی آو بھگت قربانی سے پہلے خوب خاطر توازوں کی جا رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا تجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلپ فانک رابطہ عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماوں کا دو طرفہ تعلقات کی مصبت رفتار پر اتمینان کا اظہار تجارت، توانائی سمیت، مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے عظم کا عیادہ خطے میں انگ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق قوم سے وعدہ ہے اگلا ایم ایف پروگرام آخری ہوگا آئندہ ڈیر ماں میں معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کریں گے آمدن امداد سے نہیں تجارت سے ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا سو دن مکمل ہونے پر قوم سے خطاب کہاں مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر آگئی پیٹرول مزید سستا ہوا عوام کو کچھ ریلیف ملے گا لیکن یہ ابھی نہ کافی ہے مشکل سفر اشرافیہ سے قربانی مانگتا ہے پانچ سال میں بے روزگاری اور غربت کی کمر توڑ دیں گے ترقی میں ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے چینی شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجیح کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرا سی آنچ بنا آئے غیر ملکی شہریوں کے لیے الگ فورس بنائی جا رہی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے گفتگو دو طرف تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر تبادل خیال سی ٹی ڈی اور پولس کا لکی مروت میں مشترکہ آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مارا گیا فرار دہشتگردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری آرمی ایوییشن گز کردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن غیر ملکی کوپیما کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا سٹووین کوپیما ساما میری کی تانگ ٹوٹ گئی تھی آٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا الودائی میچ گرین چرٹس آج آئیلنڈ سے مقابلہ کھیلیں گے شراہینوں کے لیے عزت بچانے کا آخری موقع ہے ہارے یا جیتیں گھر واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے موسیقی